خطاب کر رہے ہیں میں یہ پریس کانفرنس کروں کہ نہ کروں اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ دو سال پہلے تین سال پہلے نیازی صاحب نے کہا تھا کہ یہ جنگلہ بس جو ہے اس کو پر ستر عرب لگے ہیں اور میں نے کہا تھا کہ پینتیس عرب روپے بھی اگر لگے ہوں اور وہ ثابت ہو جائیں تو میرا ستیفہ اور خان صاحب سرخن ہو جائیں گے آج تک خان صاحب ستر عرب دو چھوڑیں پینتیس عرب کا بھی ثبوت نہ لاسکے یعنی آدھی قیمت کا بھی پھر کہا کہ جنگلہ بس میں اتفاق فانڈریز کا سریعہ اور گرڈر اور لوہہ لگا ہوا ہے اتفاق فانڈریز کو چمینیاں ان کی دھوان دینے سے بند ہو چکی پندرہ سال گزر چکے پندرہ سال گزر چکے اتفاق فانڈریز کو بند ہوئے تو جو ایک سیاسی جماعت کا لیڈر تو علیتہ کریں بطور ایک پاکستانی بطور ایک مسلمان اتنے گھٹیا اور بے بنیاد الزامات لگانا تو میں نے سوچا کہ میں کیوں جواب دوں آج کی اس پرس کانڈریز کا مگر چونکہ دو نومبر کو یہ پاکستان کو بند کرانے کا ان کا ایک ایک انتہائی ناپاک ان کی سادش یہ بنا چکے ہیں یہ اسلام آباد کو بند نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ پاکستان کی ترقی اور خوشاری کے راستے دوبارہ بند کرنا چاہتے ہیں یہ پاکستان کے اندر سی پیک کے ذریعے میں ان چیزوں کے پر ذرا ایک لمحے میں آتا ہوں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی جو سوچ یہ ہے کہ دو ہزار چودہ کے دھرنوں میں انہوں نے پاک چین دوستی کو بے پناہ نقصان پجانے سے بھی گریز نہیں کیا کہ پریزیدن شیڈ امپنگ چین کی صدر جو دو ہزار چودہ ستمبر میں آنا چاہتے تھے فیصلہ ہو چکا تھا وہ ان کا دورہ ملت بھی ہو گیا اور اس طرح پاکستان کی ترقی اور خوشاری کے لیے جو سی پیٹ کا اعلان ہونا تھا معاہدوں کے اوپر دسکت ہونے تھے وہ سارے کا ساتھ سنسلہ ختم ہو گیا اور وہ دو ہزار پندرہ اپل تک بات جا پڑی اور اس طرح جوم دو ہزار چودہ سے لے کر اپریل دو ہزار پندرہ تک پاکستان بندری معاشی سیاستی ہے آپ کو علم ہے دو نومبر کے حوالے سے میں نے بات کر دی کہ یہ اب دو نومبر کو اپنا پاکستان بند کرنے کے حوالے سے ان کو اور تو کوئی بھجے نظر نہیں آتی کیونکہ پنامہ لیکس کے اوپر سوٹ میں جو کیس عدلیہ نے ٹیک اپ کیا ہے وزیراعظم نواز نواز شریف صاحب نے خود یہ آفر کی کہ میں کسی قانونی اور تقنیقی بنیاد پر میں کوئی اس کا سہارا نہیں لوں گا جو مینٹنیمبلیٹی کے اوپر جو بحث ہونی تھی کہ آیا آیا یہ درخواست سپرین کورٹ میں لائی کرتی ہے کہ نہیں یا ہائی کورٹ میں یا لور کورٹ میں اس کو جانا چاہیے وزیراعظم نے انتہائی جانا فیصلہ کیا اور کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں سپرین کورٹ اس کیس کو ٹیک اپ کرے تو لہٰذا وہ پنامہ لیکس کے حوالے سے تو ان کی غبارے سے ہوا نکل گئی اب ان کو کوئی اور بہانہ چاہیے تھا ان کو بڑی تکلیف تھی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فصل و کرم ہے کہ پنجاب سپیٹ کی بات ہوتی ہے اور چینی رومان میں تو ایک بہت گناہگار انسان ہوں لیکن وزیراعظم نواز شکل صاحب کی سربائی میں اگر سی پیک کے منصوبوں کے اوپر برک افتاری سے کام ہو رہا ہے اور اس کو خود چین جنہوں نے تمام فنڈز مہیا کیے ہیں یہ بجلی کے منصوبوں کے لیے وہ اگر اس کو پنجاب سپیٹ یعنی انتہائی برک افتاری اور شفافی سے کام ہو رہا ہے تو ان کو اس کی بڑی تکلیف ہے پھر سی پیک کی اتنی مخالفت کہ مخالفت میں موڈی کی مخالفت سے بھی آگے نکل جائیں یہ ایک سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے بہت زیادہ خموشی اختیار کریں مہربانی کر کے تاکہ یہ سب لوگ غور چبات ہوں گے پھر اس سے بڑھ کر آج پلڈیٹ کا ایک سروے آیا ہے اور وہ میں نہیں پلڈیٹ ایک بڑا ایک انڈیپینڈنڈ ادارہ ہے انہوں نے اپنے سروے میں کہا ہے کہ پنجاب پاکستان کے تمام سبوں سے آگے ہے اور پاکستان کے عوام کی جو اس سروے میں جنہوں نے اپنا رائے دی ہے سٹھ سٹھ فیصدی پاکستانی عوام نے کہا کہ پنجاب حکومت کا جو کام ہے وہ ہمیں بہت پسندہ انہوں نے ستائش کی اور اس کے بعد کی پی کے کا ہے اٹھتیس فیصدی انہوں نے کہا کہ یعنی تقریباً پنجاب کے مقابلے میں اسی فیصد کم ان ٹرمز اپس انتیج اب اس کی بھی ان کو بہت غصہ اور تکلیف ہے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے تو یہ ہے وہ عوامل یہ ہے وہ فیکٹرز جس کی بنا پر خان صاحب نے آج جھوٹ کی اور دروگوئی کی انتہا کر دی اب کہا کیا کہ جعوید صادق میرے پرنٹ مین ہے اور ٹیلیویزن پر ان کی تصویریں بھی جاری کر دی اور کچھ کافزات بھی دیئے میں اسلامباد میں جا اور میں وہاں سے اسلامباد سے بھاگا آیا ہوں کہ میں پھرا کے لاہور میں اس کا میں ایک حقائط پر بھم نہیں میں نے وہ آیت پڑھی ہے کہ اے لوگو مومنو اللہ سے دورو اور سچی خری بات کرو میں کوئی فرشتہ نہیں گناہ گار آدمی ہوں لیکن جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میرے بھائیو جو یہاں بیٹھے ہیں خواتین یہاں نہیں ہیں اور ان کیمرس کے ذریعے میں پاکستان کے بیس کروڑ عوام کو اس خدای بھدرگ و بھدر کی قسم کھا کر جس میں جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے قبضے میں ہماری جان ہے کہ میں جو آج یہ بات کروں گا اگر قیامت تک اس میں ایک حرف بھی غلط ثابت ہو جائے تو مجھے آپ معاف نہ کرنا تو جعوید صادق کے بارے میں بات کی کہ میں ان کو ملا میں تو چینی کمپنیوں کے جو پاکستان ریپس ہیں یا فورم ریپس ہیں میں دن رات ملتا ہوں یورپین کمپنی آتی ہیں ان کو ملتا ہوں میڈلیسٹن کمپنی آتی ہیں ان کو ملتا ہوں دن رات ملتا ہوں لیکن ہاتھ ملاتا ہوں ان کو کھانا کھلاتا ہوں ان کو چائے پلاتا ہوں پاکستان کے وصیتہ مفاد میں اپنا لینے کے لیے نہیں پاکستان کے خزانے کو بھرنے کے لیے جس طرح میں نے اور وزیراعظم نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا کہ جو گیس پاور پر بلانٹس ہیں جو لگ رہے ہیں پاکستان میں چھتی سو میگا وارٹ ایک سو بارہ ارب رپے پاکستان کے خزانے کو بچایا گیا اپنا شفاف ٹینڈرین کے ذریعے یہ پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا اور جنہیں لائن جس کو ہیریٹیش کے گیارہ پوائنٹس کے پر عدالت آلیہ نے سٹے آڈٹیا ہے تین سو سفے پر مشتمل فیصلے میں میں کئی مرتبہ کہا چکا ہوں کہ ایک لفظ بھی عدالت آلیہ نے کرپچن کے بارے میں نہیں کہا گو کہ مخالف پارٹیوں جس میں پی ٹی آئی شامل ہے برابر شامل تھی ان کے وکلا ان کے دو سب موجود ہے عدالت میں انہوں نے بڑے بڑے الزامات لگائے کہ یہ کروڑوں ارب اور روپے کا اس پر ڈھاکہ جنہی ہوئی ہے عدالت آلیہ نے بجاہ طور پر ہمارے وکیلوں کو کہا کہ دیکھیں ان کے وکیل الزامات لگائے ارب اور روپے کے ہم ٹرانسپرنسی کے بارے میں بات کریں گے دیکھئے ہم شفافت کے بارے میں بات کریں گے دیکھئے ہم پیپرا کے بارے میں بات کریں گے لیکن جب فیصلہ آیا تو ایک لفت نہیں تھا کاش کہ عدالت آلیہ یہ ان کا ان کا فیصلہ ہے یہ ان کی سوچ ہے ہمیں اس کا بے پناہ اعترام ہیں اور we can't interfere with their decision making that's entirely very independent organ of judiciary and we have all highest of respect for them مگر کاش وہ اس فیصلے میں قوم کو بتا دیتے کہ واقعی اس میں corruption تو خیر اس کا کہیں دھو دھو تک نشان نہیں اسی ارب روپے پشتر سے اسی ارب روپے بچائے گئے ہیں تو قوم کو آگائی ہو کہ اگر ستر سال میں ماضی میں یہ نہیں ہوا تو یہ پہلی مردبہ ہوا ہے اور ایسا قوموں نے کیا ہے اور قومیں اس طرح بدتی ہیں بھار کیف عدالت عالیہ نے مناسب نہیں جانا اس کا ذکر کرنا تو ہمیں ان کے فیصلے کا احترام ہے تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ شفاق